کسی خطے کے لوگ اپنے روحانی تقاضے پورے کرنے کے لیے جو انتناعات، پابندیاں، اصول و قوانین، زوابط وغیرہ آئیت کرتے ہیں ان کا مجموعہ مذہب کہلاتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے اہم مذاہب کے نام 39 مذاہب کے نام بتائیں گے جو کہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں آپ کو بلحاظ ترتیب 20 مذاہب کے پیروکاروں کی تعداد کے بارے میں بتایا جائے گا اور 8 مذاہب کے بارے میں بتایا جائے گا جو جنسی آزا کو پوچھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے چند اہم مذاہب کی چھے اقسام ہیں یہ چھے قسم کے مذاہب ہیں جن کے آگے اگر صف بندی کی جائے تو 36 قسم کے مذاہب بنتے ہیں ابراہیمی مذاہب میں یہودیت سامریت مسیحیت مندانیت اسلام بہائیت احمدیت دروز اور راست فاری شامل ہیں جبکہ مشرقی ایشیا مذاہب میں تاؤمت کنفیوشس مت چینی لوک مذہب اور ہندوستانی مذہب میں ہندو مت جین مت بود مت سکھ مت اور علاقائی اور لوک مذاہب میں شمن پرستی روحیت اجداد پرستی شامل ہیں روایتی افریقی مذاہب کے تعداد سب سے زیادہ ہے جن میں روایتی بربر مذہب قدین مصری مذہب اکان مذہب دھائیو پائی مذہب سریر مذہب یوروپا مذہب دنکا یوشمن سانٹریہ کانڈو میبلے ویڈرون ایمنڈا جبکہ میکسیم با بھی شامل ہیں اور ایرانی مذاہب کی بات کریں تو ان میں زرتشتیت پارسائیت یزدانیت اور یزیدیت یہ مذاہب شامل ہیں یہ چتیس ایسے مذاہب ہیں جو کہ بہت بڑی تعداد میں تو نہیں لیکن ایک مکمل درجہ بندی رکھتے ہیں بڑے مذاہب کی بات کی جائے تو ان میں مسیحیت شامل ہوتی ہے اور وہ اس کی تعداد دو ہزار سے بائیس سو میلین پیروکاروں کے بارے میں بتائی جاتی ہے اسلام دوسرے نمبر پر ہے سولہ سو پچاس تعداد بتائی جاتی ہے ملینز میں یعنی سولہ سو پچاس ملین اس کے بیروکار ہیں مدومت تیسرے نمبر پر ہے جو کہ آٹھ سو اٹھائیس سے ایک ہزار ملین بیروکار ہیں بدمت اسی طرح سے چار سو سے پانچ سو ملین لوگ مذہب کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے چینی لوگ مذہب چاہے وہ تاؤ مت ہو یا کنفیوشس مت ہو اس کی تعداد بھی سینکڑوں میں شنط مت ستائیس سے پینسٹھ ہے اور یہ جاپان میں پایا جاتا ہے سکمت چوبیس سے اٹھائیس ملین اور یہ ہندوستان میں پایا جاتا ہے یہودیت چودہ سے اٹھارہ ملین یہ سزمین شام میں پایا جاتا ہے جینمت آٹھ سے بارہ ملین اس کا قیام ہندوستان میں ہوا اور نومی صدیق قبل مسیح میں ہوا بہائیمت کاؤ دادی یہ ایسے لوگ ہیں یہ ایسے مذہب ہیں جن کی تعداد کم ہے بہائیمت کی تعداد بھی سات اشاریہ چھ سے سات اشاریہ نو ملین تک ہے آپ کو چند ویرڈ قسم کے مذہب کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جو کہ در حقیقت ان کے لیے تو نہیں لیکن عام لوگوں کے لیے بہت عجیب و غریب ہیں ان مذہب کے بارے میں بتانے کے بعد آپ کو ان مذہب کے بارے میں بتایا جائے گا جو کہ صرف اور صرف جنسی آزا کو پوچھتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں کاؤ دایت کی یہ ویتنامی مذہب ہے یہ ایک توحیدی مذہب ہے جو انیس سو چھبیس میں شمالی ویتنام کے شہر تائننا میں قائم ہوا اس مذہب کا مکمل نام تیسری عالمگیر نجات کے لیے عظیم عقیدہ ہے یہ مذہب، بودمت، تاومت، کنفیش اسمت، مسیحیت اور اسلام کا ملاب ہے یعنی یہ پانچ مذہب کو ملا کر ایک نیا مذہب تخلیق کیا گیا کاؤ یو دائیوں کے عقیدہ کے مطابق کاؤ دائی سادہ لفظی مطلب آلہ خدا یا آلہ طاقت ایک ایسے آلہ خدا کو مانتے ہیں جس نے کائنات کو تخلیق کیا اس کے علاوہ کاؤ دائی اکثر خدا کے نام کے لیے قابل احترام آلہ خدا استعمال کرتے ہیں اور عظیم بودھی سطو کا مخفف بھی کہا جاتا ہے ان کے عقیدے کی علامت خدا کی الٹی آنکھ ہے جو یعنی نرینہ خالق کی فعالیت ہے جس کا توازن ین مادر خدا کی فعالیت نے برقرار رکھا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے یہ مادر خدا مغرب کی تانیسیت، پرورش، انسانیت کی بحالی کی مادر ملکہ ہے اس مذہب کے بیرکار عبادت سلف وزرکہ احترام کرتے ہیں اور ادن تشدد سبزی خوری جیسی تعلیمات بیر عمل پیرا ہیں بیتنام میں کائیدائیوں کی تعداد تبیل ہوتی رہتی ہے حکومتی شخصیات کے مطابق چار اشاریہ چار ملین کائیدائی سے اس مذہب سے منسلک ہیں تے ننج چرچ ہے جو کہ ان کا بڑا چرچ ہے واقعی شاکوں کو ملا کر تعداد چھے ملین بنتی ہے اس مذہب کی زیادہ تر اخلاقی تعلیمات کنفیوشیس مت سے مخفی یا پرسرار کے متعلق اوکلٹ کا دستور تاومت سے ہے اور قرم و نئے جنم کے نظریات مدمت اور پیر شاہی نظام یعنی پوپ کے بارے میں اخذ شدہ ہے اس مذہب کی تاریخ اور تعلیمات کو اور عقائد کے بارے میں آپ کو آئندہ آنے والی کسی ویڈیو میں بتایا جائے گا اگر آپ چاہیں گے کہ قاومت مذہب کے بارے میں آپ کو بتایا جائے تو آپ لازمی طور پر کمنٹ کیجئے تاکہ قاود آئیت مذہب کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اس کے بعد ایک مذہب آتا ہے بہائیت بہائیت یامر بہائی ایک آزاد حیثیت رکھنے والے مذہب میں سے دنیا کا سب سے نو مولود مذہب ہے جس کے بانی مرزا حسین علی نوری المعروف بہا اللہ اٹھارہ سو سترہ تھا اٹھارہ سو بانوے یہ زندہ رہے اس کو ماننے والے ابراہینی اور غیر ابراہیمی مذہب کے پیغمبروں میں سب سے نیا ترین پیغمبر قرار دیتے ہیں یہ مذہب کیا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہیں گے تو ہمیں لازمی بتائیے گا تاکہ اس مذہب کے بر بھی ایک ویڈیو بنائی جا سکے اس کے بعد باری آتی ہے زرطست کی قدیم فارس کا مفکر اور مذہبی پیش گوا افغانستان کے مقام گنس میں پیدا ہوا جوانی گوشہ نشینی گورف کر اور متعلی میں گزاری سات بار بشارت ہوئی اس کو اس کے مطابق اور تیس برس کی عمر میں عبورہ مزدہ یعنی ارموز یعنی خدا واحد کے وجود کا اعلان کیا لیکن وطن میں کسی نے بات نہیں سنی تب مشر کی ایران کا رخ کیا اور خراسان میں کشمار کے مقام پر شاہِ گستاسب کے دربار میں حاضر ہوا ملک اور وزید کے دونوں بیٹے اس کے پیروکار بن گئے بادزنان شہنشاہ نے بھی اس کا مذہب قبول کر لیا کہتے ہیں کہ تورانیوں کے دوسرے حملے کے داران بلک کے مقام پر ایک تورانی سپاہی کے ہاتھوں قتل ہوا گروش آزم اور دار آزم نے زبطشتی مذہب کو تمام ملک میں حکماً رائز کیا پھر اس کے ساتھ یہ کس طرح سے بڑا پلا یہ مذہب اس کے بارے میں بھی آپ کو آئندہ آنے والی کسی ویڈیو میں بتائیں گے اگر ہمارے ناظرین یہ بات چاہیں گے اب بات کر لیتے ہیں عبادت کرنے والے دنیا بھر میں ان آٹھ مذہب کی ان آٹھ مقامات کی جہاں پر صرف اور صرف عبادت کی جاتی ہے جن سے آزا کی بھارت کی اگر سب سے پہلے بات کریں تو بھارت زمین پر وہ واحد جگہ نہیں ہے جہاں عزو تناسل کی عبادت ہوتی ہے جہاں پر ریٹ پرڈکٹیو سسٹم کی عبادت ہوتی ہے اور اسے مذہب کا حصہ سمجھ جاتا ہے دنیا میں اور بھی بہت سی جگہیں ہیں جو عزو تناسل کو مذہبی اور مقدس سمجھتی ہیں اور کم از کم کچھ فارم یا دوستے میں فیلس کی کچھ نمائندگی پائے جاتی ہے ایک مذہبی راستے کے مطابق عزو تسلزل اور عزو تناسل کی عبادت اور نمائندگی ایک طویل عرصے سے دنیا میں موجود ہے اور آنے والے سالوں میں بھی یہ موجود رہے گی کیونکہ انسان کا وجود ہی اسی وجہ سے ہے کہ وہ جن سے تعلقات قائم کرتا ہے یہ ان مذہب کے ماننے والوں کا خیال ہے دنیا میں اگر آٹھ جگہوں کی بات کریں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بینکاک کی بینکاک کے مندر چاو مائی ٹپٹم میں جہاں پر فی میل فرٹیلٹی سپیرٹ موجود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ لوگ جو کہ جوڑے وہ جوڑے جو بچوں کی دعا مانگنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں وہ صرف اور صرف یہی خواہش کرتے ہیں کہ انہیں اولاد مل جائے اور اگر ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے تو وہ مزار سے ایک لکڑی کا عزوے تناسل گھر میں برکت کے لیے لے کر جاتے ہیں بوٹان میں عام طور پر اپنے گھروں کی دیواروں پر عزوے تناسل کی تصاویر بنا لی جاتی ہیں کیونکہ ان کا یقین ہے کہ ان کی برائیوں کے خلاف وہ ان کی حفاظت کرتا ہے یعنی کوئی برائی پیدا نہیں ہوگی اس کے بعد پتھروں پر بھی بوٹان میں کاری گری کی جاتی ہے اور یہ پتھر عزوے تناسل کا پتھر راکشیوں کو یاد دلانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ انہیں جفا کی زندگی زندہ رہنے چاہیے لوگ جنسی آزادی اور زرد ریزی کے لیے دعا کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں جنسی آزادی اور فریٹیلٹی یعنی سیکسول لیبریشن اور فریٹیلٹی کی دعا کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں جاپان میں ایک دوسرے تہوار میں عزوے تناسل اور پھلدار فصلوں کے لیے عزوے تناسل کی عبادت کی جاتی ہے یعنی ایک ایسا جاپان میں فیسٹیول منقض کیا جاتا ہے جس میں ورشپ کی جاتی ہے عبادت کی جاتی ہے فریٹیلٹی کے لیے اور فروٹ فل ہارویسٹ کے لیے ان کا سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے کہ انسانی عزوے تناسل یا فریٹیلٹی کے ان تمام عجزہ کے بارے میں اس وجہ سے ان کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ جو قوت ہے وہ انسانی جسم میں ہے اور انسانی جسم ایسی قوت رکھتا ہے کہ وہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے کیوں نہ ایسے جنسانی ایسے انسانی عزا کی عبادت کی جائے جو کہ تمام تر چیزوں اور تمام تر قدرتوں سے تمام تر چیزوں کی تخلیق سے باری ہیں اور سب سے بڑی تخلیق کرتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے یونان کی یونان میں ایک تفریح منائی جاتی ہے خاندان کا تہوار ہوتا ہے جس میں لوگ مل کر مل جاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز کے مطابق مصنوعی تناسب کے ذریعے سے گانا گاتے ہیں اور مصنوعی آزا کو ایک دوسرے کے جسم پر چڑھاتے ہیں مقبول اقاعد کے مطابق اس دفعہ گفہ میں مصنوعی عزو تناسب کو اپنے پاس رکھنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ ایک محفوظ بیرون ملک سفر کریں گے اور جاپانی حکمرانوں کی بات کریں تو جاپانی حکمران کی ہلاکت کے بیٹے کی روح کو متاثر کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا ایک جگہ ہے اور وہاں پر وہ عبادتگاہ ہے وہ صرف اور صرف اس لیے چل رہی ہے کہ وہاں پر ایک شخص ایسا بھی آتا ہے جو کہ پینس کی یعنی انسانی عزو تناسل کی تشہیر کرتا ہے اور اس کو عبادت کا درجہ دینے کے لیے مختلف باتیں کرتا ہے یہ وہ آٹھ جگہ ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا اور سب سے جو بڑی بات اور اہم بات ہے وہ انڈیا میں ایک ایسا میلہ بنایا جاتا ہے آمبوباچی کا میلہ جسے کہا جاتا ہے چونکہ بھارت متنبے ثقافتوں اور روایات کی زمین ہے تہواروں اور میلوں کی زمین ہے آپ چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں شمال میں ہو یا جنوب میں آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت امبوباچی کا یہ میلہ نظر آ جائے گا مل جائے گا یہ بھارت کے شمال مشرقی ریاست آسام میں واقع گرواتی میں کام خواہ مندر میں منایا جاتا ہے جس میں بنیادی طور پر دیویوں کی پندو تھن اور زرد ریزی کے حیز کا تہوار ہوتا ہے آسامی گیلنڈر کے مطابق یہ تہوار آوار کے مہینے کے دوران آتا ہے مونسن کے موسم کے دوران منایا جاتا ہے جبکہ زبردست پرامیڈارہ دریا مکمل پسے منظر میں موجود ہوتا ہے دیوی کام خواہ کی سدارت کے دیویوں کی سالانہ حیاتیاتی سائیکل کا یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ تمام تر پورے کے پورے سال میں کس کو کتنی اولاد ملنی ہے کس میں کتنی طاقت آئے گی اور کس میں کتنی طاقت ہوگی اولاد کو پیدا کرنے کی یہ دیوی ڈیسائیڈ کرتی ہے اس وجہ سے پورے بھارت بلکہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں دیویاں دیوداسیاں پروپوداسیاں اور مندروں کو چلانے والے لوگ بھی یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی انفورمیٹیو ویڈیو ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جن مذاہب کے بارے میں آپ کو بتایا ایک ایک کر کے ان مذاہب کی تفصیل کے بارے میں آپ کو بتایا جائے تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائم لائٹ سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے